موسیقی برادرانہ الفت کی دعوت دی اور آج ہم مسیق خداوند کی مسلوبیت کا دن مناتے ہیں اس کی موت کا دن مناتے ہیں اس کی عبدی قربانی کا دن مناتے ہیں آج مسیق خداوند سلیب پر جان دیتا ہے آسان لفظوں میں کل خداوند یسو مسیح نے اپنا بدن اور کون اپنے شاگردوں کو دیا اور جو اس کے پاس بچا وہ تھی اس کی روح اور آج جو زبور نویس بھی لکھتا ہے اور یسو نے وہی الفاظ دھو رائے بدن اور کون لوگوں کی نجات کے لیے دے دیا اور روح خدا کو سوم دی یہ کہتے ہوئے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں یہ اس کی مکمل خود پردگی ہے توٹل سرینڈر توٹل سب میشن کیونکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہے اور یہ باپ کی غیار مشروط محبت اور یسو کی غیار مشروط محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے پاک جمعہ کیونکہ آج اس نے سلیب پر جان دی کس کے لیے آپ کے لیے اور میری لیے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا ہے میں جان چکا ہوں میں نے اس کو پہچان لیا ہے کہ وہ میری خاطر مسلوب ہوا وہ میری خاطر سلیب پر جان دیتا ہے کیونکہ میں گنے گار ہوں میری خاطر وہ اپنی جان قربان کرتا ہے مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیہ کو لکھتے ہوئے اس کے پانچویں باپ کی آٹھویں آیت میں یوں فرماتا ہے لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ دراتا ہوں بھی جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ مسلوب ہوا قربان ہوا جان اپنی دے دیتا ہے کن کی خاطر ہماری خاطر کب جب ہم ہنوز گناہ کی حالت میں تھے گناہ گار تھے اس لیے پلوس سسولی کہتا ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے آدم کی وجہ سے اس دنیا میں گناہ آیا اور ایک آدم یعنی یسو مسیح کی وجہ سے دنیا میں نجات آئی یعنی مسیح قدامن نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اور وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں راستبازوں کے لیے نہیں میں بیماروں کے لیے آیا ہوں تندرستوں کے لیے نہیں کیونکہ بیماروں کو ڈاکٹر یا تعدیب کی ضرورت ہے تندرست کو نہیں اس لیے یہ آج واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند یسو مسیح ہماری خاطر قربان ہوا ہماری خاطر مسلوب ہوا ہماری خاطر جان دیتا ہے موت کو قبول کر لیتا ہے اور اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ اے باپ انہیں معافکار کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے اس نے اپنی جان دیئے آج کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ہم ہنوز گناہ میں تھے جب مسیح ہماری خاطر موا مرا مسلوب ہوا اور جب ہم مسیح خداون کی علانیہ زندگی اور اس کے ساری زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں اس کی تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں اور خاص طور پر یہ روزوں کے ایام میں جو ہم نے ایمانی سفر کیا وہ گاہے بگاہے جگہ بجگہ بے شمار لوگوں کو یہی تعلیم دیتا رہا جب اس نے اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کیا تو اس کے لبوں سے پہلا لفظ توبہ ہی نکلا توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ توبہ یعنی وہ مغفرت کے لیے معافی کے لیے نجات کے لیے دنیا میں آیا نجات دینے کے لیے اور اس نے بے شمار جگہوں پر معافی کا پیغام دیا بے شمار جگہ اور ہم نے پانچویں اتوار کو بھی اس بات پر غور خوص کیا تھا جب ایک عورت کو سنسار کرنے کے لیے لوگ یسو کے پاس لاتے ہیں تو یسو نے کیا کہا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ اسے پہلا پتھر مارے تو وہ ایک ایک کر کے چلے گئے کسی نے پتھر نہ مارا اور یسو نے بھی کیا کہا اگر انہوں نے تجھ پر فتوہ نہیں دیا تو میں بھی تجھ پر فتوہ نہیں دیتا جا دوبارہ گناہ نہ کرنا خوبصورت یعنی معافی کا درس دے رہا پھر اس نے کیا کیا جب ایک مفلوج کو اس نے شفا دی تو اس نے کہا جا اٹھ اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیا آسان ہے کہ اٹھ چل پھر یا یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں تیرے گناہ معاف کیے گئے جب پترس نے بھی یہ کہا کہ مجھے اس نے کہا سات کے ستر بار بلکہ ہمیشہ معافی کرنا چاہیے معافی کا درس دیا معافی کا پیغام دیا معافی کرتا رہا اور پھر اس کو پکڑوانے والا اسے بھی اس نے معاف کر دیا اور اسے کیلوں سے جڑنے والوں کیلوں اس نے معاف کر دیا یعنی اس کی ساری زندگی کیا گزری معاف کرنے پر اور معافی کا پیغام دیتا رہا اور جب سلیپ پر بھی جان دی تو اس نے یہی کلمہ کہا باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے وہ معاف کرنے کیلئے آیا معافی کا پیغام لینے کی اور اس لئے تو اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کسرت سے پائیں اور کسرت کی زندگی نجات بری زندگی ہے کسرت کی زندگی معافی شدہ زندگی ہے کسرت کی زندگی پاکیز زندگی ہے کسرت کی زندگی یسو کے ساتھ پیوست رہنے کی زندگی ہے کسرت کی زندگی یسو میں ہے اور جس میں یسو ہے اس میں زندگی کی فراوانی معموری اور کسرت ہے جس میں یسو ہے اور یسو کا یہ پیغام ہے اور یہ یسو پیغام دیتا رہا اور اس کی محبت کی انتہا دیکھو کہ اس نے کیا کیا ابھی بھی خموشی میں بہت طلب بات ہے خموشی میں چلتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو بچا لیا جب انہوں نے کہا اسے سلیب دے پینتوس پلاتوس پریشان ہے وہ اسے سلیب نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا اس کا اقرار ہے اگر مطی کے مطابق یہ انجیل یہی حوالہ پڑھیں گے تو آپ کو اور گہرے طریقے سے پتا چلے گا اسے سلیب دے مطی کے مطابق انجیل میں بھی اور اس کی بیوی اسے کہتی ہے پینتوس پلاتوس کو کہ بھئی میں نے آج کی رات جو خواب دیکھا اس میں میں نے بہت دکھ سہا ہے میں بہت سے بہت قرب میں سے گزری ہوں اس لیے تو اسے سزا نہ دینا اسے جانے دے اور وہ باہر جا کر اسے انہیں کہتا ہے کہ تم کسے چاہتی ہوگے میں آزاد کروں برابا کو یا یسو کو برابا کو یا یسو کو اور لوگوں نے کیا کہا برابا کو چھوڑ دے برابا کو چھوڑ دے اسے صلیب دے اسے صلیب دے یسو نے کچھ نہیں کہا برابا کو چھوڑ دے اسے صلیب دے یسو خموش کھڑا ہے خموش کھڑا ہے اور پھر پینتوس پلاتوس نے جا کر ہاتھ دوئے اور اس نے کیا کہا کہ اس کے گناہ سے میں بری ہوں میں اس گناہ سے بری ہوں تو انہوں نے کہا یہ گناہ ہم پر اور ہماری اولاد پر ہم ذمہ داری لیتے ہیں پر تو اسے صلیب دے تو اسے مسلوب کر یہ ہم پر اور ہماری اولاد پر گناہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو اس نے برابا کو چھوڑ دیا اور پھر اسے کہا کہ تم لے جا کر اسے صلیب دو میں نہیں دیتا اور جب یسو نے معاف کیا تو اس نے صلیب پر سب کو معاف کر دیا جو یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ اسے صلیب دے اس کا گناہ ہم پر اور ہماری اولاد پر بھی تو خدا نے انہیں بھی اور ان کی اولاد کو بھی معاف کر دیا یہ کہہ کر اے باب انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس نے معاف کر دیا معافی کا درس اور اس کے ساتھ دیکھو اس نے برابا کو ازاد کر دیا برابا ڈاکو یہاں ہی لکھا نا یہ صرف برابا کو ہم ڈاکو کی حسیت سے ہی جانتے ہیں کیونکہ اتنا ہی لکھا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں دیکھیں تو برابا ڈاکو نہیں تھا وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا کفر تھا یہ خدا کا بیٹا برابا جو ہے اس کا مطلب بھی ہے باپ کا بیٹا برابا صحیح ہے اس کا مطلب بھی آپ نے آپ کو مسیحہ بھی کہتا ہے اور یہ غلط بھی آنی ہے جھوٹا ہے یہ ڈاکو بھی ہے مکار بھی ہے اور لوٹنے والا بھی ہے اور قتل کرنے والا بھی ہے اور ایک طرف یہ ہے جھوٹا جو ہے برابا ڈاکو جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے دوسروں کا اچھا نہیں سوچتا اور دوسری طرف ہمارا خدا وندی یسو مسیح ہے جو خدا کا بیٹا ہے جو حلیم ہے جو فروتن ہے جو صلیب قربان کرتا ہے جو اپنے موں پر تھوکا جانے پر بھی کچھ نہیں کہتا اور وہ پاؤں دوتا ہے اور اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلوب کرر دیتا ہے وہ ایک مرتبہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارا حقیقی خداون یہ ہمارا مسیح یہ ہمارا یسو جو مسلوب ہوتا ہے جو غیر مشروط محبت کرتا ہے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم سب گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے صلیب پر جان دیتا ہے یہ ہے حقیقی خداون یسو مسیح یہ ہے حقیقی المسیح جو دنیا میں آیا خدا کا بیٹا اور اس کا ہر عمل معاف کرنے کا ہی دعویٰ دیتا ہے گناہوں سے پاک کرنے کی دعویٰ دیتا ہے اور پھر بھی اس دیکھو وہ رکا نہیں اسے چھیدہ گیا کیلوں سے جڑا گیا کوڑوں سے مارا گیا اور صلیب پر لٹکایا گیا اور صلیب پر لٹکتے ہوئے بھی وہ ایک اور معجزہ کر جائے اس ڈاکو کو کہہ کے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس کا ہر لفظ ہر عمل معافی ہی معافی سکھاتا ہے اور وہ ہماری نجات کے لئے صلیب پر جان دیتا ہے یاد رکھیں وہ آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے جب ہم ہنوز گناہ میں ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا ہماری خاطر مرا ہم گناہ گاروں کے لئے اس نے اپنی جان قربان کر دی کیا خیال اپنی جان قربان کر دی ہماری خاطر ہم گناہ گاروں کے لئے تو یہ آج معافی کا درس دے رہا ہے نجات ہماری خاطر وہ مسلوب ہوا ہماری خاطر وہ کیلوں سے جڑا گیا اور جب جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تب تب ہم مسیح خداون کو صلیب پر جرتے ہیں جب جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں جب جب بھی ہم اس کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو ہم مسیح کو مسلوب کرتے ہیں اسے دکھ دیتے ہیں لیکن وہ تب تب ہمیں معاف کرتا ہے جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ ہمیں معاف کرتا ہے یہ ہے اس کی محبت یہ ہے اس کا پیار اور مسیح خداون کی رحم دنی کی انتہا ہے کہ وہ معاف کرتا ہے وہ رحم کرتا ہے سب پر اپنے فضائل کو نشاور کرتا ہے یہ خداون یسو مسیح حقیقی خداون جو ہم گناہ غاروں کی خاطر سلیب پر جان دیتا ہے مسیح میرے عسیز ہو خوبصورت لامہ آج ذرا غور طلب ہے میں شابہ شے دیتا ہوں اس وقت کے لوگوں کو جو اس عورت کو سنسار کرنے کیلئے آئے تھے صحیح ہے سنسار کرنے کیلئے آئے تھے نا تو یسو نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو سب پتھر چھوڑ کر چلے گئے اس کا مطلب کیا ہے انہیں اپنے اندرون کا پتہ تھا انہوں نے اپنے آپ پہ جان کے دیکھا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم گناہ گار ہیں میں نے گناہ کیا ہے وہ ندامت فیل کرتے ہیں وہ پشمانی فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ کسی پر فتوہ نہیں دیتے کسی پر سزا نہیں دیتے اور یہاں ہمیں تو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ میں ہیں دور حاضرہ میں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ میں ہیں ہم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا اسے سلیب دے سلیب دے اسے مسلوب کر ہم بھی گناہ کر کے ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر یسو کو مسلوب کرتے ہیں ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا چاہے جتنا بھی آپ کو کہا جائے جتنی بار بھی آپ کو کہا جائے اطراف کا ساکرہ منڈ حاصل کرو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا کہ ہم اپنے اندرون میں جھانکنے کی جرود ہی نہیں اپنے اندرون کی ساری برائی کو دیکھ نے کی جرود نہیں پنجابی کہنے اپنے گریوان جھانک نا اہمی جرود ہی نہیں اہمی جرود ہی نہیں خدا کا شکر ہے ان کو تو یہ جرود تھی تو وہ عورت بچ گئی ہم میں اتنی جرود نہیں کہ ہم معاف کریں تو جب بات کرتے ہے مسیحہ کی اس کی قربانی کی سلیبی مات کی تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری خاطر سلیب پر جان دیتا ہے تا کہ ہم زندگی پائیں ہم نجات پائیں ہم پکیزہ ہو جائیں وہ ہماری خاطر سلیب پر جان دیتا ہے مسیح میں میرے عزیز ہو ہم اس کے پیروکار ہیں اس کو ماننے والے ہیں اور وہ کون ہے رحم دل مسیحہ رحم کرنے والا وہ معاف کرتا ہے اور معاف کرتا ہی جاتا ہے وہ معافی کا معاف کرے گا جو اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں جو اس کا انکار کر کر اپنی پرانی زندگی میں لوڑ جاتے ہیں پھر معاف کرتا ہے یسو کی ساری زندگی ساری تعلیم اور سارے عمال جو ہے وہ معافی معافی ہے بلکہ کیونکہ وہ آیا اس لیے تھا کہ ہم زندگی پائے بلکہ کسرت سے پائے اور وہ اس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے کرز ہمیں بخش جب ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے اگر معاف نہیں کریں گے تو معاف بھی نہیں کیے جائیں گے اس کی مسلوبیت کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوگا اگر ہم معاف نہیں کرتے اور معافی مانگتے نہیں اس نے تو ہم گناہ گاروں کے لئے دے دیئے کیا مجھے اس کا فضل اور اس کا اثر مجھ تک پہنچتا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے سمجھ نی کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہے مسیح پر ایمان رکھنے والے تو شاگرد جو ہوتا ہے جو اس کا پیروکار ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے شاگرد اپنے استاد کا اکس ہوتا ہے اور ہمارا استاد کون ہے مسلوب مسیح جس نے صلیب پر جان دی ہے وہ ہے ہمارا استاد تو کیا اس استاد کا مزاج مجھ میں نظر آتا ہے کیا اس حقیقی استاد کا جس نے استاد ہوتے ہوئے اور خداون ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے کیا وہ حلیمی مجھ میں نظر آتی ہے جب وہ معاف کرتا گیا تو کیا ہم میں وہ جذبہ ہے معاف کرنے کا کیا ہم میں وہ جذبہ ہے ایک دوسرے سے معاف مانگ نے کا ہم اس کے پیروکار اس کے شاگرد ہے اس کو ماننے والی ہیں تو کیا ہم میں وہ مزاج نظر آتا ہے غور طلب بات خدا معاف کر دیتا خدا معاف دینے کے لئے اپنے اکلوتے بیٹے کو بیج دیتا اور اکلوتا بیٹا صلیب پر جان دے کر سب کو معاف کر دیتا ہے اہباب انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں خدا بھی معاف کر دیتا بیٹا بھی معاف کر دیتا اسی نہیں کہ دجھے نو معاف کر دی سچے کے نہیں آواز نہیں آئی ہم نہیں معاف کرتے تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں اس کا مزاج اپنائیں جو اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے جو اپنے آپ کو توڑتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور صلیب پر سب کو معاف کرتا ہے ہم اس کے مزاج کو اپنا کر ہم بھی اس کی طرح زندگی بسر کریں معاف کریں معاف کرنے دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو کر ایک کانن ایک کلیسیہ بن کر زندگی بسر کریں تب اس کی موت اور صلیبی موت سے ہمیں بھی نجات ملے گی کیونکہ وہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تو برابا چھوٹ گیا ہے ہم تو پھر بھی اس کے نام کا ببتی کی جررت ہونی چاہیے معافی دینے کی جررت ہونی چاہیے اور آئیں اگر خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم بھی معاف کریں ہم بھی معاف کریں ان افراد کو جو گناہ کرتی ہیں کیونکہ معاف کرنے والا ہی معافی پائے گا اور معافی مانگنے والا ہی معافی پائے گا اور معاف کرنے والا ہمارا خدا ہند ہے جو سلیب پر قربان ہو کر کیلو سے جڑا ہوا ہے تب بھی وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ کیا کرتی ہیں آئیں آپ کو مکمل طور پر یسو کی سپورد کر دیں جیسے اس نے پاک جمعیرات کو بدل خون ہمیں دیا اور آج روح اپنی باپ کو دے دی یہ ہے مکمل خد سپوردگی اور یہ مکمل خد سپوردگی ہماری بھی یسو کے ساتھ ہونی چاہیے پھر ہمارے مزاج ہمارے الفاظ ہمارے چال چلن ہمارے کردار اور ہماری زندگیوں میں صرف مسیح خداون ہی نظر آنا چاہیے اور مسیح خداون ہی ہم قائم رہنا چاہیے مسیح خداون میں ہم قائم رہے اور اس بات کا برملہ اظہار کرتے رہے کہ اب میں میں نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے اور زندہ مسیح کو ہم نے دنیا تک پنچانا ہے اور اس کے لئے حلیمی فروتنی عجزی اور انکساری جیسی قدروں کو اپنا کر ایک دوسرے سے معافی مانگیں خدا سے معافی مانگیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کریں یہ بہت ضروری ہے کیوں نکام ہو جاتے ہیں چھوٹے سے کیا ہوا امریکہ کے اندر نو سال بچے اپنے باپ کے ساتھ ریلوے ٹریک پہ جلے جاتا باپ ریلوے سٹیشن پہ کام کرتا اور بیٹے کے سکول کی چھٹی ہوتی یا تو وہ کہتا کہ میں نے بھی جانا ہے اس سے لے جاتا ہے اور امریکہ میں بڑے ڈیفرنٹ ہو تو اسے بند کر دیتے ہیں اور جب جہاز گزار نیچے سے تو وہ اسے کھول دیتے ہیں اور اس کو کھول لنے کے لئے بڑے بڑے مشینری چاہیے ہوتی ہیوی والی اور کیا ہوا جب صبح آیا بیٹا بھی اس کا آیا تو وہ اپنے آفیس کو دیکھنے لگا اور بیٹا کھیلتے کھیلتے وہ مشینری کی طرف چلا گیا اور باپ کو سگنل ملا کہ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے تو اس نے بھاگ کر دیکھا تو کھڑکی سے نظر آیا کہ پل تو کھلا ہوا ہے وہ بھاگ پھر بھاگتے ہوئے اسے خیال آیا میرا بیٹا کہا ہے اور بیٹے کو باپ نے فیصلہ کر دیا اور پل بند کر دیا پل بند کیا تو بچہ اتنی بڑی مشینری میں کچھلا گیا کچھلا گیا اور یہ سچا واقعہ کچھلا گیا اور ٹرین تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اس میں کوئی لیپ ٹوپ پہ لگا کوئی موبائل پہ لگا ہے کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے کوئی ٹک ٹوک پہ لگا ہوا ہے کوئی خبار پڑھ رہا ہے کوئی گب شپ لگا رہا ہے کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں مگن ہے اور باپ جو ان کی زندگی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کی وہ چلا چلا کر کہتا اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا چلا چلا کر کہ میں اس طرف گوھر کرو کہ میں نے تمہیں بچانے کیلئے اپنے کلوتے بیٹے کو ہی کچل ڈالا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی زندگی میں مگن ٹین پر بیٹھ کر وہ نکل گئے ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے باپ اسمانی چلا چلا کر کہتا ہے کہ اس طرف دیکھو سلیپ کی طرف دیکھو کہ میں نے تمہاری نجات کی خاطر تمہاری زندگی کی خاطر تمہیں معافی دینے کی خاطر اپنے کلوتے بیٹے نہیں بیٹے کی مسلوبیت پر غور نہیں کرتے اس کی قربانی کو سمجھتے نہیں جانتے نہیں اور اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے اور ایسے زندگی کو الودا کہتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی گزر جاتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق آج اسمانی باپ کی آواز سن لیں جو کہتا قربان کر دیا اس کی درف دیکھو یہ تمہارے لئے مسلوب ہوا ہے تمہاری نجات کے لئے قربان ہوا ہے آئیں اس کی قربانی کو دل سے قبول کریں اور اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لاکر یسو کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کریں موسیقی